تو آپ انڈیا میں دیکھیں آج الیکشن ہوا ہے اور کیا خوبصورتی سے جو ہے نا راہل گاندی صاحب نے بھی وہ ببارک بات دیا اور انہوں نے کہا جی ہم ہار گئے ہیں ادھر سے صدو صاحب کا آیا پنجاب میں وہ ہارے ہیں کانگریس ہاری ہے انہوں نے کہا جی ہم بالکل لوگوں کی اس کے مطابق تینک یو جنہوں نے ہمارا دیا جنہوں نے دیا ان کا بھی تینک یو وہ محظم معاشریں اس طرح کرتے ہیں تو آپ کو جہاں انتخابی نتائج کا مطابق بی جے پی کو ایک بار پھر برتری مل رہی ہے اور خاص طور پر یو پی کے اندر اس کی برتری کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے یہ آج کا موضوع پنجاب کے اندر عام آدمی پارٹی نے میدان مارا ہے یو پی ہے میشہ گڑ ہوتا تھا کانگریس کتنے نمبر پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یو پی کے اندر کانگریس میں رخل چوتھے نمبر پانچویں نمبر بیٹری سے جیتا کرتی سیو صاحب ہے تو دوستو یہ دو تھا چھوٹا سا ویڈیو آپ آنگے پورا ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہو رہی ہے مقبول جان بات کر رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کے گیان کا استر کتنا ہے اور وہ کس طریقے کی بچکان ہی باتیں کرے گا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے اندھیم باغ میں کرتے ہیں کچھ بات پی شرل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا بھی آتا ہے جس میں لکھنو بھی آتا ہے یہ ساری وہیں کہیں وہاں پر ہندو ازم اپنے اروج پہ ہے یعنی جو چندرگوت موریا کی کو وہیں پر تھا اور اس کے بعد باقی کیا نام ہے وہ دوسرا جو تھا اپنا گپتاس کی ایمپائر بھی ہی تھی خود قبل وسطو کا ریاست وہیں پر تھی جہاں سے ان لوگوں کے ظلم کے خلاف گوتم بدھ اٹھا تھا اور وہاں سے پھر نکل کے وہ سارناتھ گیا تھا اور وہ سانچی کے علاقے کے تھے بابری مستعد وہ بھی یو پی کے اندر ہے اس کے بعد جہاں پر جنب مہمی جو ہے اس کی ایودیا وہ بھی یو پی کے اندر ہے سب کچھ ہی یو پی کے اندر ہے وہاں پر اسی لئے وہاں پر ایک زمانے میں سماج بادی بارٹی جو تھی وہ اٹھی تھی سماج بادی بارٹی نے اپنا جو ہے وہ تو کر لیا تھا وہاں پر اس میں بحار میں تو اپنا گھڑ بنا لیا کیونکہ بhiniحار میں دلت زیادہ ہیں بحار میں اور ریسا میں قربت بھی زیادہ وہ بھی زیادہ ہے لیکن یو پی جو ہے یہاں پر نہیں بنا سکی یو پی میں برامنزم جو ہے وہ شدید ہے اور دلت جو ہیں اس طرح سے نہیں مر سکے مجھے لگتا یہ ہے کہ کوشش تو کی تھی مسلمانوں نے سماج بادنی پارٹی کے ساتھ مل کے کسی نہ کسی سے اس الیکشن کو ٹیک آور کرنے کے لئے لیکن اس میں جو خوش آئند چیز آپ دیکھیں گواہ میں بھی بی جے پی جیت چکی ہے اور اس کے ساتھ مانی پورے میں بھی جیت چکی ہے اترخانڈ میں بھی لیکن پنجاب کا جو ریزلٹیں بھی حیران کن ہیں عام آدمی کا ادھر کیا 92 سیٹ سائل 92 سیٹ دیکھیں آپ ایک تفاہ اس کا انٹرویل سنے کے ادھر نے کیا کیا کچھ فری کیا دلی کے اندر اچھا اس کا اثر باقی صوبہ میں کیوں نہیں ہو رہا باقی ریاستوں میں کیوں نہیں ہو رہا دلی تو کیپٹل ہے ایک دفعہ آپ تک بھی انڈیا کا سماج جا کے دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یعنی اس حد تک وہ کچھلا ہوا ہے وہ معاشرہ کچھلا ہوا معاشرہ ہے گفتگو نہیں کرنے پاس کھڑے نہیں سامنے ہو سکتے جوتے پہن کے اس کے اندر داخل ہو سکتے حیران کن بہت نہیں اور غربت و افلاس تو ایسی ہے کہ جی چاہتا پیچاس رو پر یہاں اس ملک کو دان دے کے چلے اس حد تک غربت ہے وہاں پر یعنی ٹوائلٹس کا آپ میں نے کئی دفعہ دیکھر بھی کیا ہے کہ آپ ایک طرح ٹرین پر صبح بیٹھ جائیں اور صبح آپ کی آنکھ کھڑے گا آپ کے چاروں طرف لوگ رفع آجت کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کے بعد اور بہت ساری ایسی چیزیں جو فسلٹیز کے ساتھ تھے اس طرح کی نہیں ہے اب دلی کا ائرپورٹ کسی حد تک بہتر ہوا ہے لیکن دوہزار ساتھ کے اندر بنارس جیسے علاقے کا ائرپورٹ آپ دیکھیں ایسے رہتا تھا جیسے پاکستان کے کوئڑا کا ائرپورٹ سب سے بڑی سڑک جو ہے ان کی جو سب سے پاپولر سڑک جو ہے جو کہ وی ای پی سڑک سمجھ جاتی ہے وہ ہے آگرہ سے دلی تک وہ ہماری جی ٹی روڈ کی طرح کی سڑک ہے پھر اس کے بعد میں آگے وہاں گیا ہوں وہ جو اپنا جو ایکسپریس بے ہے ان کی جو اجمیر جاتی ہے اور راجستان کے قلوں کی ویسے اس کے اندر سے وہ اکھڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری چیزیں اور پتہ نہیں جانور در سے گھوم رہے ہیں پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات چیز ہے کہ وہ گندگی کو بھی چھوڑ دیں باکہ دلی بہت صاف کر لیا تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے کیا تھا ان لوگوں نے کیا تھا سپریم کورٹ نے بڑی بڑی بلڈنگیں گرائیں تھی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دلی میں اس بندے نے کھڑے ہو کے یہ کام کیا اور دلی جو ہے بزارتے خود شہر ایسا ہے کہ جس کے اندر بی جے پی نہیں پنر سکی اس کے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دلی کا وہ علاقہ دریبے کا اور اس کے بعد چاندنی چوک کا اور پھر اس کے بعد بات چیزیں اس سے مسلمانوں کی ایک تک ثریت ہے دوسرا یہ ہے کہ واقعی باہر سے بہت زیادہ یعنی وہاں پر ایک زمانے کہا جاتا ہے کہ اتنے بیہاری آگئے ہیں کہ لالو پرشاہد جائے در وانگا چیز میں شروع ہو سکتا ہے تو بہت زیادہ بیہاری سکھ بہت زیادہ ہیں اچھا یہ چلو یو پی کے اندر خاص طور پر بی جے پی نے جس طریقے سے ایک سریعت لی ہے اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی مسلمان جو ہیں وہ بڑے تشویش کا شکار ہیں اب جو ہے کیا ہونے وہاں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ اب دراسہ اس کو پورے انٹرنیشن سینیریو میں لے کے جائیں اور پھر آپ دیکھیں کل میں ان کے تب سے سن رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر یوکرین کا نیٹو مہاد ٹوٹ سکتا ہے اور امریکہ اس کو ڈچ کر سکتا ہے اور بروا سکتا ہے تو پھر کوئیڈ کی بھی خیر مناؤ اچھا کوئیڈ بھی گیا اب اصل مسا جائے کہ بی جے پی کی ساری کی ساری سٹینڈنگ جو تھی وہ انٹی پاکستان تھی انٹی مسلم تھی کہ ہم ایک وار سیچویشن کے اندر اپنے لیے بھی کیش کریں گے سیاسی طور پر بھی اور انٹرنیشنلی بھی کیش کریں گے کہ ہم پاکستان کو ڈسٹریپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر رام کی حکومت قائم کرنے والے اور شیف کی بادشاہت کو برانے والے پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے اور پاکستان سے لڑائی کریں گے تو وہ ایک سطح تو بن گئی بھی ہے لیکن کیا اس سطح کے اندر بھارت جو ہے وہ اس رول کو پلے کر سکے ابھی دیکھیں سب سے ہزار ڈاوڈول جو ہے وہ بھارت ہوا ہے یعنی دو ہزار اٹھارہ میں امریکہ نے سٹریٹیجک پارٹنرشپ سائن کیا تھا سب سے پہلے بھارت کے ساتھ پھر پینٹیکون سٹریٹیجی آئی ہے ایک سال کے بعد آئی ہے جب انہوں نے سب کچھ کر لیا ہر چیز کر لیا یعنی یہ ہسٹورک تھا اس کے باوجود بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بہت فلورڈ ہیں اور مجھے ڈر اس بات پر لگ رہا اسبان صاحب کہ یہ الیکشنز کے پاس چونکہ طاقتور ہو گئے ہیں سینٹر آن کے پاس تو کسی نہ کسی دن ایک صورتیار یہ ضرور ہو جانی ہے کہ یوکرین کے بعد جہاں کا محاط جاہاں کھل جائے گا اور اس کے لئے خاص طور پر ہمارا پاکستان کے اندر جو اپ ہی ویل ہے اس وقت اپ ہی ویل تو آپ میں نظر نہیں آتا ہے یہ ہے ایسی صورتیار میں اس کو دیریکٹ ریلیٹ نہیں کرنا چاہتے پھر لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں لیکن میں ایک سمجھ رہا ہوں کہ اس کو آپ کسی طور پر اس پورے ریجن کو کسی بھی ہیپننگ کو اس سے خالی نہیں سمجھ سکتے بہت معاملات ہوتے ہیں کہ اس وقت آپ اپنے آپ کو ذرا سا کام ڈاؤن کر لیتے ہیں جب اتنے سال آپ خموش تھے لیکن انڈیا کے الیکشنز سے مجھے بہت سے ان سے باتیں ہوتی تھی دو دن پہلے انہوں نے کہا جی انڈیا میں سماج بازی بارٹی سویپ کر رہی ہے آپ ہمیں لے لی جائے گا میں نے شاید آپ کو میسیج بھی فارورٹ کیا تھا لیکن مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ جہاں مسلمان وہاں ہوفپول بہت تھے کہ اس وقت شاید ہم ان کو اُلٹ دیں گے کانگرس کا وہ جگہ تھی یو پی اے میں شاہ گرد ہوتا تھا کانگرس کتنے نمبر پہ یو پی کے اندر کانگرس چوتھے نمبر پانچویں نمبر امیٹری سے جیتا کرتی تھی لیکن بس وہی وہ ہے پنجاب کانگرس بڑا جیتا کرتی تھی میرے خلال تین یا آٹھ سیٹن پنجاب میں تقالیدہ وغیرہ ساتھ ہوتے تھے اس ویسے جیتا کرتی تھی پنجاب میں وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا اصلاح پنجاب نے اس وقت عوام آدمی پارٹی کے سید جا کے ایک ریٹیلیشن کا اظہار کیا ہے پورے انڈیا کے ساتھ پنجاب اور یہ جو پٹی ہے نا اسمان صاحب اوپر سے لے کے نیچے تک اور کسان مومن بھی بات صحیح ہے کسان مومن کے ساتھ سے یہ بہت اچھی بات ہے کسان مومن جو تھی اس عام آدمی پارٹی نے بڑا رول پلے کیا تھا اور خاص طور پر جی این یو نے جوان لار نیرو یونیورسٹی کے سیڈنٹس نے لوگوں نے یہ جو پٹی ہے نا جی کشمیر سے لے کے نیچے تک مجھے آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ جس ملک کی کم از کم سکسٹی میل کی ڈپس ساٹھ کلومیٹر کی ڈپس بارڈر کے ساتھ ڈسٹربڈ ہو وہ ملک پاکستان سے لڑائی لڑنے کی سوچ ہے کشمیر بھی ڈسٹربڈ اور اپنا انڈیا بھی پنجاب بھی رہ دیا گیا پیچھ اسی لیے ان کے سارے پلان جو ہیں وہ سندھ کے میرپور خاص کے علاقے سے ہیں مٹھی سے اور میرپور خاص سے علاقے سے ہیں اور سمجھتا ہے کھنجو ایک جگہ ہے جہاں سے وہ آنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا ہو رہی ہے مقبول جان یہاں پر باتیں کر رہا تھا کس طریقے سے مطلب اس نے بات کی یہ یوپی وہ فلانہ ٹھکانہ آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کا میڈیا پاکستان کا میڈیا ایک بات یہ بھی کرتا ہے کہ اب مسلمانوں کا کیا ہوگا یار مطلب یہ لوگ میں آپ کو بتاؤں گا اگر یوپی میں یا انڈیا میں بی جے پی کی جگہ ایکس بائی جیٹ کوئی بھی پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے ان کو یہی بات کرنی ہے کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ بات کیوں کرتے ہیں اور یہ سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے بی جے پی کی گورنمنٹ ریبیٹ ہو رہی ہے تو فرس ٹائم میں کیا مسلمانوں کو کیا ایک ایک کر کے مار دیا کیا کیا ایسے ہی کچھ یہ مودی کے آنے کے بعد انہوں نے بولا تو ایسا ہی کچھ یہ سین کریٹ کرتے ہیں اور اس طریقے کی چیزیں پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان سے ابھی کچھ خاص ریاکشن نہیں آئے یہ تو ریا مقبول جان کا ایک بے بکوف میں اس کو سمجھتا ہوں اس کا ریاکشن آئے میں امید کرتا ہوں کوئی سینسپل بندے کا ریاکشن آئے گا سٹارٹنگ میں میں نے ایک راپ کلاسٹ اور آمر ماتین کا کلپ ایڈ کیا تھا وہ اتنا ہی سا اس سے آگے انہوں نے کوئی ریاکشن نہیں دیا لیکن مجھے یاد ہے سی ایم پہلی بار منے تھے یوگی اور اس ٹائم پہ یوگی جی کی پہلی بار مطلب یہی الیکشن جو ریزلٹ دے تھا اس دن جب بی جے پی کی گبرمنٹ آئی تھی میں مجھے یاد ہے تب سے میں یوٹیوب چینل بنایا ہوں اور تب سے یوٹیوب چینل کریٹ کیا تھا اور میرا ویڈیو ٹرینڈنگ میں آئے تھا اور تب اس ٹائم پہ پاکستانی میڈیا کا بہت خطرناک ریاکشن تھا مطلب اتنا خطرناک ریاکشن تھا بلکل بریکنگ میں چلا رہے تھے لیکن آج پتہ نہیں ایسا کچھ ایکسائٹمنٹ دیکھ نہیں رہا تھا ایکزٹ پول کے بعد ان کو پتہ چل گیا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو یہ پاکستان کے میڈیا کا ریاکشن دیکھنے کے بعد پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیں اور بی جے پی میں جو آپ کو پتہ ہے چار راجیوں میں جو سرکار بن رہی ہے بی جے پی کی ایک راج پنجاب حالانکہ آپ کو پتہ دوں پنجاب میں بی جے پی کا کبھی بھی گراؤن لیول پر کوئی طرح سٹرونگ مطلب بوٹر نہیں تھا ہمیسا وہاں پر سپورٹنگ رول ہی پلے کرتی تھی بی جے پی کی گبرمنٹ وہاں پر تھی تو اکالی کے ساتھ تھی اور اس ٹائم پہ بھی ان کے ساتھ بارہ بیدھائک تھے ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ بی جے پی لڑی تھی کیپٹین امرندر سنگھ کے ساتھ اور بی جے پی کے ساتھ دو ہے بی جے پی کے بیدھائک مجھے مطلب انفرمیشن نہیں ہے اور وہاں پر جو آم آدمی پارٹی ہے وہاں پر انہوں نے کلین سیپ کر دیا مطلب ایک دم اتنا آپ کو سب پتہ ہے آپ سب دیکھ رہے ہو اس ویڈیو کو دیکھنے کو آج جو بھی